موسیقی ڈاکٹ صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ پاکستان بننے کے بعد کیا ہوا آخر جو پاکستان میں ایکسٹریمیزم جو اتنا پھیل گیا ہے جس میں تقریباً پچپن ہزار لوگ قتل ہو چکے ہیں دو ہزار ایک سے لے کے اب تک مذہبی ٹیررزم یا انتہا پسندی کی وجہ سے تو اس کے پیچھے آخر ہوا کیا کیا عوامل تھے کہ پاکستان بننے کے بعد آخر کس طرح یہ ایک مذہبی انتہا پسندے کی طرف جاتا رہا ہے یہ ملک دیکھیں خواست میں یہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد جنہ صاحب کی وفات کے بعد جو مسلم ڈیگ کی لیڈرشپ تھی میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وہ بہت ہی نا اہل بھی تھی اور عوصت ذہن کے لوگ تھے یہ اچھا اب اس لیے ان کے سامنے کوئی ویجن نہیں تھا کہ نئے ملک کو کس طریقے سے آگے بڑھا جائے اس کی تشکیل جو ہے وہ کیسے کی جائے اور جو جس کو ہم کہیں کہ اسلامی اسلامائزیشن کی جو ابتدا ہوئی ہے اس وجہ سے انیس سو اننچاس کا جو قرآدات مقاصد پاس ہوئی ہے وہ ایک دہا سے اس کی بنیاد ہے اور لیاقت طریقہ اس کے وزیر آزم تھے اور ان کے زمانے میں یہ قرآدات پیش ہوئی ہے جو اور خاص بات یہ ہے کہ جب یہ قرآدات پیش ہوئی ہے لیجسلیٹیو اسمبلی میں چونکہ لیجسلیٹیو یا قانون سال اسمبلی تھی جس کا مقصد قانون بنانا تھا اور اس قرآدات میں دو اہم باتیں ہیں ملک ایک تو یہ کہا گیا نا کہ کوئی قانون قرآن اور سنت کے مخالفت میں نہیں بنائے دائے گا اور دوسرا یہ تھا کہ اختارِ عالی جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے اچھا آپ دیکھیں تو یہ دونوں باتیں جو جمہوری ترسی حکومت ہے اس کے خلاف ہیں چونکہ جمہوریت میں اختارِ عالی جو ہے وہ عوام کے پاس ہوتا ہے اور قمانین کو بنانا یا قمانین کو ختم کرنے کا کام جو ہے وہ الیکٹریٹ اسمبلی کا یا پارلیمنٹ کا ہوتا ہے جب یہ قرآدات پاس ہوئی ہے تو اس وقت سابق مشرقی پاکستان سے کانگریس پارٹی کے دو نمائندے تھے جو لیجسٹریٹو اسمبلی کے اندر تھے ایک تدت ان کا نام تھا ایک چٹوپادیا تھے تو انہوں نے جو تقریریں کی اس کے اندر وہ بڑی اہم تقریر ہے چٹوپادیا نے کہا کہ اس قرآدات کے پاس ہونے کے بعد ہم ہندو جو اس ملک میں ہم تو رشتیوں سے یہی پر رہتے آئیں ہمارے اباؤ اجداد بھی یہی کہیں آپ نے ہمیں بالکل اجنبی بنا دیا ہے اور پھر اس نے ایک بات یہ کہی لیغت علی خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہ لیغت علی خان آج تم جو یہ کر رہے ہو مجھے اس کی گون جو ہے وہ مستقبل میں سنائی دے رہی ہے لیکن ان کے اعتراضات کا جواب جو ہے وہ دیا گیا اور خاص طور سے چودی زفراللہ خان نے جواب دیا کہ نہیں اسلام کے اندر مذہبی اقلیتوں کو پوری آزادی ہے آپ فکر نہ کریں آپ کے حقوق کا پورا پورا تحفظ جو ہے وہ کیا جائے گا اب علمیہ یہ ہے کہ خود احمدیوں کے خلاف یہاں جو کچھ ہو رہا ہے ہے اس کے بعد اب کیا کہیں گے یہ تو یہ ایک طرح سے بنیاد تھی جو چلی پھر انیس سو چھپن کا جب کانسلوشن بنا ہے تو اس کے اندر بہت سی دفعات جو ہیں لیکن ابھی زیادہ دفعات نہیں جالی گئی تھی کن انیس سو باسٹھ کا جو دستور بنا ہے ایوب خان کے زمانے میں اس میں اسلامی دفعات جو ہیں وہ رکھی گئیں لیکن سب سے زیادہ دفعات جو ہیں انیس سو تہتر کے دستور میں رکھی گئیں ہیں اور انیس سو تہتر کے دستور کے خاص بات یہ ہے کہ ایک تو اس میں پہلی مرتبہ اسلام کو ریاست کا مذہب بنا دیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست کی غیر جانبداری جو ہے وہ اب ختم ہو گئی اب ریاست جو ہے وہ ایک مذہبی ریاست ہے اور ظاہر ہے کہ ایک مذہب کے والوں کی حفاظت بھی کرے گی اور ان کے قوانین کا نفاظ بھی کرے گی اور دوسری جو مذہبی اقلیتیں ہیں ان کے لیے یہ ظاہر ہے کہ گنجائش کم سے کم ہے اور دوسری بات یہ کی گئی کہ پارلی منٹ کی جانب سے احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا جس کے اوپر بھی یہ تھا کہ یہ اختیار ظاہر ہے کہ پارلی منٹ تو نہیں ہے آج پارلی منٹ نے ان کو غیر مسلم قرار دیا ہے کہ مسلمانوں کے دوسرے فرقے جو ہیں ان کو بھی غیر مسلم قرار دینے کی کوششیں جو ہیں وہ کی جائیں گی اور پھر جیسا آپ کو معلوم ہے بھٹو صاحب نے یہاں پر اپنے اختیار کو بچانے کے لیے مذہب کی بڑی تبدیل کی خان کعبہ کی امام کو بلایا اس سے نمازیں پڑھوائیں اور پھر آخر میں تو جیسا آپ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے خوش کرنے کے لیے اپنے اختیار کو بچانے کے لیے اسلامی قوانین کے نفاظ کی جو ہیں وہ کوششیں کی لیکن زیاؤلق کے زمانے میں یہ اسلامائزیشن کا جو پورا عمل تھا یہ مکمل ہو گیا اچھا اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ اس وقت یہاں پر مختلف قسم کے مذہبی فرقے جو ہیں یہاں پر موجود ہیں یعنی یہاں دیوبندی بھی ہیں بریلوی بھی ہیں یعنی سنیوں کے اندر اگر آپ جائیں یہاں پر اہلِ حدیث بھی ہیں یہاں پر شیعہ کے اندر جائیں تو شیعہ ایک اہم فرقہ جو ہے وہ موجود ہے اب یہاں پر اب ہر فرقے کی یہ کوشش ہے کہ چونکہ ریاست ایک مذہبی ریاست ہے تو ہمیں ریاست پر قبضہ کر کے اور اس ریاست کے طاقت کے ذریعے اور اس ریاست کے قوانین کے ذریعے اپنے فرقے کا نفاظ جو ہے مدلہ ہمیں کرنا چاہیے چنانچہ طالبان کا بھی موقف جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں کسی طریقے سے مسلدہ جد و جہد کے ذریعے سے یا کسی اور طریقے سے ریاست پر قبضہ کر کے شریعت کا نفاظ جو ہے وہ کرنا چاہیے تو اس وقت پاکستان جس صورت حال سے دو چار ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارے فرقے جو ہیں ان کی یہ کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے ریاست پر قبضہ کیا جائے اگر جمہوری طریقہ ہو تو وہ لیکن جو جمہوری طریقہ چکے ممکن نہیں ہے لہٰذا انہوں نے مسلح جدو جہد یا دیشتگردی کے راستے کو اختیار کیا ہے تاکہ ریاست پر قابض ہو کر وہ پھر اپنے فرقے کی مطابق شریعت کا نفاظ جو ہے وہ کریں یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر انتہا پسندی اروج پر اس لیے پہنچ گئی ہے کہ ہر فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ میں سچائی پر ہوں دوسرا گمراہ ہے اور جو گمراہ ہے یا تو مطلب ہے کہ اس کو اتنا کمزور کر دو کہ وہ ہماری بات مانیں اور یا اس کو بلکہ ختم کر دو تاکہ ہماری مخالفت کی کوئی گنجائشی باقی نہ بچے اچھے ڈاکس صاحب ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ جو 65 سال میں جو پاکستان کا حال رہا ہے اسی دوران آپ اگر دیکھیں تو بہت سے ملکوں نے بہت زیادہ ترقی کی ہے ملکہ ساؤتھ کوریا کی مثال ہمارے سامنے کہ وہ کائنڈ آف فرسٹ ورلڈ کنٹری بن گیا اس کی بھی آزادی تقریباً اسی وقت ہوئی ہے جب پاکستان بنا تھا اور چائنہ نے بہت ترقی کی ہے اور انڈیا نے بہت ترقی کی ایون بنگلہ دیش نے پاورٹی کم کردے میں اس وقت ٹاپ پر ہے ساؤتھ ایشیا میں بنگلہ دیش کی جو رینکنگ ہے کہ سب سے زیادہ پاورٹی بنگلہ دیش نے ختم کی ہے مگر پاکستان جو ہے وہ اس کے حالات بد سے بدتر ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر آپ انیلائز کریں پچھلے تقریباً 65 سالوں کو تو اس میں کس نے سب سے زیادہ ڈیمیج یا نقصان پہنچایا ہے پاکستان کو کون سی وہ شخصیات تھی جنہوں نے بنیاری طور پر پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے جس کی وجہ سے پاکستان اب تک ترقی کے راستے پہ نہیں چل پا رہا دیکھیں ایک تو میرا خیال سے ظاہر ہے پورا پاکستان کا نقصہ جو ہے وہ بدل گیا ہے زیادہ حق کے آنے کے بعد تو دیکھا جائے تو یہ مطلب کہ زیادہ حق کا پاکستان ہے کہ جس کے اندر یہ سارے جھگڑے بھی ہیں مذہبی فسادات بھی ہیں اور ریاست کو مذہبی طور پر استعمال جو کیا جا رہا ہے وہ بھی ہے اور دوسرا مذہبی جماعتیں ظاہر ہے اور زیادہ لخت نے مذہبی جماعتوں کی حمایت حاصل کی جن میں جماعت اسلامی جو ہے وہ بھی پوری پوری نانشریق تھی اور جو اس نے ماشاء اللہ کے زمانے کے اندر حکومت بنائی اس میں جماعت اسلامی کے لوگ بھی شامل تھے چونکہ جماعت اسلامی کے لوگوں کو اس بات کا احساس ہے کہ وہ جمہوری طریقے سے تو اختار میں نہیں آسکتے ہیں لہٰذا وہ دھونتے ہیں وہ ادارے اور وہ طریقے جن کے ذریعے وہ اپنے اثر اور رسوع کو پھیلا سکیں لہٰذا زیادہ کے زمانے میں ساتھ دیا انہوں نے اور اب جو انہوں نے مختلف اداروں کے اندر جس طریقے سے انہوں نے اپنے اثر اور رسوع کو پھیلایا ہے اس میں تعلیم کا ادارہ میرا خیال سے بہت اہم ہے ہماری نساب کی کتابیں جو لکھی گئی ہیں ان نساب کی کتابوں میں اس بات کے اوپر زور نہیں ہیں کہ لوگوں کو موجودہ حالات سے واقفیت ہو دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں جانے ان کے اندر کوئی ذہنی شعور جو ہے وہ آئے ان میں ان کی کوشش جو ہے وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے مذہب زیادہ سے زیادہ ان کے ذہنوں میں دھپیدا ہو اور اس نساب کی کتابوں میں جو مذہب کا دخل ہے اس نے میرا خیال سے نوجوانوں کے ذہن کو متاثر کیا ہے یعنی کوشش یہ ہے کہ لوگوں کو ایک اچھا مسلمان اور اچھا پاکستانی جو ہے وہ بنایا جائے یہ نہیں کہ وہ ٹھیک ہے بنانا چاہیے لیکن یہ نہیں کہ آپ ان کو بلکل موجودہ دور کے ہونے والے تقاضوں سے بلکل دور کر دیں جیسا آپ نے کہا کہ جو دنیا میں ترقی ہو رہی ہے سائنٹیفک طور پر ٹیکنیکل لحاظ سے اس سے مطلب ہے ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر کسی قسم کا کوئی مطلب کی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی تخلیقی چیز جو ہے وہ ہو سکے کوئی ایجاد کوئی ہو سکے کوئی ملے کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر کوئی ہم اضافہ کر سکیں بلکہ یہاں تک ہے کہ ہم سماجی علوم کے اندر بھی کوئی اضافہ نہیں کر سکتے تو یہ جو ایک ڈر اور خوف ہے ہماری مذہبی جماعتوں کو کہ اگر ہم نے ریاست کو غیر جانب دار بنا دیا مذہبی طور کے اوپر اور اگر ہم نے تعلیم سے بھی مذہبی جو سبق ہیں ان کو خارج کر دیا تو اس صورت کے اندر شاید لوگ مذہب سے دور ہو جائیں میرا خیال سے یہ غلط فہمی ہے مذہب انسان کی زندگی کا ایک اہم پہلو ہے اہم انصر ہے لیکن اس کو اس کی جگہ آپ چھو دیجئے اس کی نیچی زندگی کے اندر اس کی عملی زندگی کے اندر زمانے کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق آپ ہمارے نظام تعلیم کو بھی لے کے آئیے سیاسی نظام کو بھی لے کے آئیے اور ہماری سماجی سرکرمی یعنی ہمارا آرٹ ہے ہماری شاعری ہے ہمارا عدب ہے ہماری مصوری ہے ملکہ کی اس کو بھی پورا موسیقی ہے اس کو بھی فوق دیں تاکہ سوسائٹی کے اندر ملکہ کی زیادہ سے زیادہ وسط ہو لوگ ذہنی طور کے پر زیادہ سے زیادہ باشعور ہوں چاہدہ دکھ سب ایک بات اور ہے کہ زیاءالحق کا یہ پاکستان ہے آپ نے کہا جو اس وقت ہے لیکن اس سے پہلے کیا اس پروسس کی اس عمل کی ابتداء بھٹو نے نہیں کی تھی جب اس نے احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا اور غالباً اس کے پیچھے بھی جو سب سے زیادہ تحریک یا مومنٹ چلائی تھی وہ شاید جماعت اسلامی والوں نے چلائی تھی اور فیوڈلزم کو ختم کرنے کے خلاف بھی جو تحریک چلائی تھی میرا خیال ہے کہ وہ مولانا مودودی نے کوئی کتاب لکھی تھی اس کے اوپر ذرا اس کے بارے میں اپنا خیال بتائیے نہیں ایک تو یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ اسلامائزیشن کا عمل جو ہے جیسا میں نے کہا دیکھا جائے تو یہ قرار دات مقاسد سے شروع ہو چکا تھا پھر بھٹو صاحب کے زمانے میں اس کے اوپر بہت تیزی سے عمل ہوا اور زیادہ کے زمانے میں یہ اپنے کمال کو پہنچ گیا پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے اچھا احمدیوں کے خلاف جو تحریک چلائی گئی تھی اس میں وہ احرار کی جماعت تھی جو تقسیم سے پہلے مطلب کے چلا رہے تھے لیکن ظاہر ہے اس میں جماعت اسلامی کی انہیں یعنی حمایت حاصل تھی اور انیس سو تیرے پن کا جو ماشاء اللہ لگا ہے اس کے اندر احرار کا اس میں زیادہ مطلب کے حصہ تھا لیکن یہ بات ضرور ہے کہ احرار کی جماعت تو بعد میں ختم ہو گئی لیکن جماعت اسلامی ایک منظم جماعت کی حصے سے ابری اچھا جاگیداری کے خلاف جہاں تک معاملہ ہے یہاں پر سب سے پہلے نسول اللہ خان جو سیاسی لیڈر تھے انہوں نے ایک بنائی تھی انجمن زمیدارانہ تحت الشریعہ یعنی کہ شریعت کے حوالے سے ان کا کہنا یہ تھا کہ نیجی جائدات کا تحفظ شریعت کے اندر ہے لہٰذا زمیداری یا جاگیداری اس کا خاتمہ نہیں ہونا چاہیے اور ظاہر ہے کہ اب جماعت اسلامی جاگیداری کے خلاف ہے لیکن اس سے پہلے جماعت اسلامی کا موقع جاگیداری کے خلاف نہیں تھا تو یہ وقت کے ساتھ انہوں نے حمایت حاصل کرنے کے لیے یہ بات کی ہے لیکن یہاں پر طرف جو فقہی اسکون ہیں ان کے ذریعے سے علماء یہ ثابت کرتے ہیں کہ نیجی جائدات کا تحفظ جو ہے وہ مطلب کہ ہونا چاہیے اور اس لیے یہاں پر جاگیداری کی حمایت میں مذہبی علماء یا مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ پیش پیش ہیں آچھا اس میں میرا خالے کی جماعت اسلامی جو اس وقت جاگیداری نظام کے ختم کرنے کے حق میں ہے اس پہ ان کی دلیل جہاں میں نے سنا وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ زمینیں انگریزوں نے ان بڑے بڑے جاگیداروں کو دی تھی اپنے ملک سے غداری کر دیں اور ان کی مدد کرنے کے لیے تو اس لیے اسلامی لاہ اس صورت میں اپلائی نہیں ہوتا کیونکہ یہ زمینیں انہوں نے اپنی محنت سے نہیں حاصل کی ہیں بلکہ اپنے وطن سے غداری کر کے حاصل کی ہیں طور پہ مسئلہ جائداد کا بھی ہے کہ ایک طرف تو زمین ذری جائداد ہیں اور یہ اسلام یہ ہندوستان میں ویسے کبھی بھی جائداد یعنی نیجی نہیں تھی مغلوں کے زمانے میں یا اس سے پہلے بھی جائدادیں وقتی طور پہ حکومت کے عہدداروں کو دی جاتی تھی اور بعد میں ان سے واپس لے دی جاتی تھی جائدادوں کو یعنی نیجی بنانے کا فیصلہ یہ انگریزوں کے زمانے میں ہوا ہے جنہوں نے پرائیوٹ پراپرٹی کا زمینوں کا یہ کیا اور ایک جاگیداروں کا طبقہ اسنی پیدا کیا کہ ان کی حمایت سے وہ اس ملک کے اوپر حکومت کرسکیں تو یہ تو یہ ہے لیکن یہاں پر یعنی تاجر طبقہ بھی جو لوٹ خسوٹ کے ذریعے سے بربری جائدادیں بنا رہے تو میرا خیال سے جہاں تک سوال ہے جائدادیں بنانے کا جو بھی لوٹ خسوٹ کے ذریعے سے یا بدنوانیوں کے ذریعے سے جائدادیں بنائی جائیں ایسی جائدادوں کا خاتمہ ہونا چاہیئے چاہے وہ ذریعی جائدادیں ہوں چاہے وہ جائدادیں ہوں جو ہمارے بربری تاجیر جو ہیں وہ بنا رہے ہیں بہت بہت شکریہ ڈاکس آپ کا شکریہ سننے غور و فکر کر دیں اور اس پیغام کو شیئر کرنے کا